موسیقی جہاں ہر طرف اداسی ہے وہاں کھڑا ہوں جہاں ہر طرف اداسی ہے بتاؤں کیا جو میری زندگی کا عالم ہے چہار سمت تیری روشنی کی خیر رہے چہار سمت تیری روشنی کی خیر رہے ہمارے گھر میں وہی تیرگی کا عالم ہے چہار سم تیری روشنی کی خیر رہے ہمارے گھر میں وہی تیرگی کا عالم ہے دو شیر ہیں ارش کرتا ہوں کہ کسی صحیفہ گمنام پر نہیں ملنا کسی صحیفہ گمنام پر نہیں ملنا میرا نشان بھی انجام پر نہیں ملنا بتا رہا ہوں میری سمت دیکھنے والو بتا رہا ہوں میری سمت دیکھنے والو دوبارہ میں نے کبھی بام پر نہیں ملنا بتا رہا ہوں میری سمت دیکھنے والو بتا رہا ہوں میری سمت دیکھنے والو دوبارہ میں نے کبھی بام پر نہیں ملنا غزل سے چند اشار عرض کر رہا ہوں کہ دراز دست سر آسمان ہے میرے دراز دست سر آسمان ہے میرے اس ایک آنکھ میں دونوں جہان ہیں میرے وجود میرے لیے ہے ادم بھی میرے لیے مکان میرے ہیں سب لا مکان ہے میرے سب ہی گداز بدن میری آبیاری ہے سب ہی گداز بدن میری آبیاری ہے سب ہی چراغ بدن رازدان ہے میرے سب ہی گداز بدن میری آبیاری ہے سب ہی چراغ بدن رازدان ہے میرے میرے وجود کی یخبستگی پیناز کرو میرے وجود کی یخبستگی پیناز کرو افق کے پار بھی واضح نشان ہے میرے بہت شکریہ بڑی موقع بہت شکریہ میرے وجود کی یخبستگی پیناز کرو افق کے پار بھی واضح نشان ہے میرے کئی کپاس کے پھولوں سے میری آبیاری ہے کئی کپاس کے پھولوں سے میری آبیاری ہے کئی گلاب بھی درمیان ہے میرے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی محبت بڑی محبت بڑا پیار بہت شکریہ بڑا پیار کئی کپاس کے پھولوں سے میری آبیاری ہے کئی گلاب بھی درمیان ہے میرے خدا کے بام تلک دسترس رہے میری علی امین علی صاحبان ہے میرے خدا کے بام تلک دسترس رہے میری علی امین علی صاحبان ہے میرے تعدہ گزل سے اشارت کر رہا ہوں کہ بھرے جہاں میں کسی سے بھی میں نہ ملتا ہوا بھرے جہاں میں کسی سے بھی میں نہ ملتا ہوا خدا کے سامنے وحدت کا پھول کھلتا ہوں بھرے جہاں میں بڑی محبت بڑی محبت بڑا پیار بھرے جہاں میں کسی سے بھی میں نہ ملتا ہوا خدا کے سامنے وحدت کا پھول کھلتا ہوا بھرے جہاں میں کسی سے بھی میں نہ ملتا ہوا خدا کے سامنے وحدت کا پھول کھلتا ہوا میں روز و شب کے تزادات کی مدیر پہ ہوں میں روز و شب کے تضادات کی منڈیر پہ ہوں کہیں پہ بجھتا ہوا اور کہیں پہ جلتا ہوں بہت شکل بڑا پیار بہت شکل بڑا پیار میں روز و شب کے تضادات کی منڈیر پہ ہوں کہیں پہ بجھتا ہوا اور کہیں پہ جلتا ہوا ہم ایک دوسرے کے بخت کے تماشائی ہم ایک دوسرے کے بخت کے تماشائی ادھر اُبھرتا ہوا وہ ادھر میں ڈھلتا ہوا بہت سمائے بڑا پیان ہم ایک دوسرے کے بخت کے تماشائی ادھر اُبھرتا ہوا وہ ادھر میں ڈھلتا ہوا کھڑا رہا ادھر اُبھرتا ہوا وہ ادھر میں ڈھلتا ہوا کھڑا رہا میں تعلق کے ایک کنارے پر کھڑا رہا میں تعلق کے ایک کنارے پر بدل گیا وہ کئی راستے بدلتا ہوا بڑا پیان بڑا پیان بڑی موت بہت شکر بہت شکر کھڑا رہا میں تعلق کے ایک کنارے پر بہت شکریہ بہت شکریہ کھڑا رہا میں تعلق کے ایک کنارے پر بدل گیا وہ کئی راستے بدلتا ہوا نجانے اب میں خدا سے ملوں کے خود سے ملوں نجانے اب میں خدا سے ملوں کے خود سے ملوں بھٹک گیا ہوں کسی راستے پر چلتا ہوا نجانے اب میں خدا سے ملوں کے خود سے ملوں بھٹک گیا ہوں کسی راستے پر چلتا ہوا دوشے رجھ کرتا ہوں طاقتی جھانکتی آنکھوں کی طرح ہوتا ہے طاقتی جھانکتی آنکھوں کی طرح ہوتا ہے وقت دیوار میں رکھنوں کی طرح ہوتا ہے بہت شکریہ طاقتی جھانکتی آنکھوں کی طرح ہوتا ہے وقت دیوار میں رکھنوں کی طرح ہوتا ہے دل وہ زرخیز زمین جس میں کوئی وسوسہ بھی جڑ پکڑتی ہوئی شاخوں کی طرح ہوتا ہے دل وہ زرخیز زمین جس میں کوئی وسوسہ بھی جڑ پکڑتی ہوئی شاخوں کی طرح ہوتا ہے دیکھ کر دھیان میں آ جاتے ہیں بچڑے ہوئے لوگ دیکھ کر دھیان میں آ جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ ایک چہرہ کئی چہروں کی طرح ہوتا ہے دیکھ کر دھیان میں آ جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ ایک چہرہ کئی چہروں کی طرح ہوتا ہے ارش کرتا ہوں کہ حیرت زدہ وہ راہ گزر ایک طرف ہے حیرت زدہ وہ راہ گزر ایک طرف ہے میں ایک طرف رکھتے سفر ایک طرف اس جسم کی اک جائی کو چھونے کا تجسس چھونے سے بکھر جانے کا ڈر ایک طرف اس جسم کی اکجائی کو چھونے کا تجسس چھونے سے بکھر جانے کا ڈر ایک طرف ہے احساس ہے چھاؤں کا سب ہی سمت برابر جھکتی ہوئی وہ شاک مگر ایک طرف ایک بار تو ہو سکتا ہے ہر کوئی طرف دار ایک بار تو ہو سکتا ہے ہر کوئی طرف دار وہ شخص مگر بارے دگر ایک طرف ایک بار تو ہو سکتا ہے ہر کوئی طرف دار وہ شخص مگر بارے دگر ایک طرف ہے بہت شکریہ علی بھائی ریحان میں اس عشق میں ہرجائی نہیں ہوں کیوں اس کو میں دل دوں گا جو ہر ایک طرف ہوں بہت شکریہ علی بھائی بھائی ہمارے رزق پہ چھائی گھٹا سے بات کرو ہمارے کھیت کی خاطر خدا سے بات کرو ہمارے رزق پہ چھائی گھٹا سے بات کرو ہمارے کھیت کی خاطر خدا سے بات کرو چراغ کتنے ضروری ہیں یہ بتاؤ اسے ہوا سے جھگڑو نہیں تم ہوا سے بات کرو بہت شکریہ چراغ ہمارے رزق پہ چھائی گھٹا سے بات کرو ہمارے کھیت کی خاطر خدا سے بات کرو چراغ کتنے ضروری ہیں یہ بتاؤ اسے ہوا سے جھگڑو نہیں تم ہوا سے بات کرو وہ آپ شعر سا لہجہ کبھی بھی چھپ نہ کرے وہ آپ شعر سا لہجہ کبھی بھی چھپ نہ کرے تمام سن کے کہو ابتدا سے بات کرو وہ آپ شعر سا لہجہ کبھی بھی چھپ نہ کرے تمام سن کے کہو ابتدا سے بات کرو تیری تعریف میں کچھ خام نہیں کہنا ہے تیری تعریف میں کچھ خام نہیں کہنا ہے شیر کہنا ہے مگر آم نہیں کہنا ہے تیری تعریف میں کچھ خام نہیں کہنا ہے شیر کہنا ہے مگر آم نہیں کہنا ہے اے خدا رسمی تعلق نہیں رکھنا تجھ سے اے خدا رسمی تعلق نہیں رکھنا تجھ سے پیار کرنا ہے تجھے کام نہیں کہنا ہے اے خدا رسمی تعلق نہیں رکھنا تجھ سے پیار کرنا ہے تجھے کام نہیں کہنا ہے دیکھو اے خدا رسمی تعلق نہیں رکھنا تجھ سے پیار کرنا ہے تجھے کام نہیں کہنا ہے دیکھو کس حال میں سب بہلے زمین بیٹھے ہیں ہر طرف رنگے تباہی ہمکی بیٹھے ہیں تم کو معلوم نہیں ہونے نہ ہونے کا راز ہم جہاں ہیں ہی نہیں ڈٹ کے وہیں بیٹھے ہیں اس قدر سرسری نہیں ہوں میں ناخدا کاغذی نہیں ہوں میں دور کچھ روشنی کے حالے ہیں دور کچھ روشنی کے حالے ہیں جن میں سے ایک بھی نہیں ہوں میں کون یہ سن کے زندہ رہتا ہے دیکھئے آپ کی نہیں ہوں میں کون یہ سن کے زندہ رہتا ہے دیکھئے آپ کی نہیں ہوں میں اس قدر سے شہر ہیں چراغ پھونکنے کو تیز کی ہوا ہم نے چراغ پھونکنے کو تیز کی ہوا ہم نے کہ روشنی کو بھی جینے نہیں دیا ہم نے تمہارے جانے کے نقصان بے شمار صحیح تمہارے ہونے سے کیا فائدہ لیا ہم نے بھٹکنے والے کی پھر کون رہنمائی کرے بھٹکنے والے کی پھر کون رہنمائی کرے بزرنے والے کو رستہ نہیں دیا ہم نے بھٹکنے والے کی پھر کون رہنمائی کرے گزرنے والے کو رستہ نہیں دیا ہم نے بہت قریب تھا ہم لوگ جینے لگ جاتے بہت قریب تھا ہم لوگ جینے لگ جاتے مگر تُو دیکھ کے ایسا نہیں کیا ہم نے تیرے خیال تیری یاد کے سہارے پر کھڑا ہوا ہے کوئی آخری کنارے پر کھلا وہ بندے کبار روشنی کے جرمت میں کھلا وہ بندے کبار روشنی کے جرمت میں یہ میرا پہلا قدم تھا کسی ستارے پر کھلا وہ بندے کبار روشنی کے جرمت میں یہ میرا پہلا سفر تھا کسی ستارے پر آخر میں گزر لے رات کو اپنی تھکاوٹ ہے کہ سر ہو جائے رات کو اپنی تھکاوٹ ہے کہ سر ہو جائے لوگ امید میں بیٹھے ہیں سہر ہو جائے آپ کی آنکھ اشارہ ہے سبھی اندھوں کو آپ کی آنکھ اشارہ ہے سبھی اندھوں کو آپ کی بات کا بہروں پہ اثر ہو جائے آپ کی آنکھ اشارہ ہے سبھی اندھوں کو آپ کی بات کا بہروں پہ اثر ہو جائے تو کسی غیب کے منظر سے صدا دے مجھ کو زندگی جس کے تاکب میں بسر ہو جائے تو کسی غیب بسر تو کسی غیب کے منظر سے صدا دے مجھ کو زندگی جس کے تاکب میں بسر ہو جائے لوگ سب خوف کسی شخص پہ تاری کر دیں لوگ سب خوف کسی شخص پہ تاری کر دیں اور وہی شخص سچانک سے نڈر ہو جائے لوگ سب خوف کسی شخص پہ تاری کر دیں اور وہی شخص سچانک سے نڈر ہو جائے اس قدر دور نکل آیا ہوں میں گھر سے ہنی دشت کو دیکھ کے کہتا ہوں یہ گھر ہو جائے یوں بھی آنکھوں میں کسی خواب کا ریشہ نہ بنے یوں بھی آنکھوں میں کسی خواب کا ریشہ نہ بنے کوئی پہچان نہ ہو ٹھیک سے چہرہ نہ بنے یوں بھی آنکھوں میں کسی خواب کا ریشہ نہ بنے کوئی پہچان نہ ہو ٹھیک سے چہرہ نہ بنے ایسی تصویر بنا روتے ہوئے خوش بھی لگوں گھم کی ترسیل تو ہو گھم کا تماشا نہ ہو ایسی تصویر بنا روتے ہوئے خوش بھی لگوں گھم کی ترسیل تو ہو گھم کا تماشا نہ ہو حد سے بڑھ کر ہو تو ویرانی سے خوش ہوتے ہیں ہم کسی شیع کی فراوانی سے خوش ہوتے ہیں حد سے بڑھ کر ہو تو ویرانی سے خوش ہوتے ہیں ہم کسی شیع کی فراوانی سے خوش ہوتے ہیں جب بھی ہم لوگ ہسیں ہم کو دلاسہ دینا ہم کسی اپنی پریشانی سے خوش ہوتے ہیں ہم کسی اپنی پریشانی سے خوش ہوتے ہیں تسلی کر کے ہی آواز دینا تسلی کر کے ہی آواز دینا جسے بھی آخری آواز دینا جسے بھی آخری آواز دینا اسی لہجے کی فرمائش ہے میری اسی لہجے کی فرمائش ہے میری مجھے بلکل یہی آواز دینا اسی لہجے کی فرمائش ہے میری مجھے بلکل یہی آواز دینا تمہاری سمت ہے ساری توجہ اگر چاہو کبھی آواز دینا تمہاری سمت ہے ساری توجہ اگر چاہو کبھی آواز دینا مکر جاتے ہو پھر تم پوچھنے پر بلانا ہو تبھی آواز دینا مکر جاتے ہو پھر تم پوچھنے پر بلانا ہو تبھی آواز دینا اور یہ آوازوں کا پھیکا پن تو جائے یہ آوازوں کا پھیکا پن تو جائے ذرہ رس گھولتی آواز دینا یہ آوازوں کا پھیکا پن تو جائے ذرہ رس گھولتی آواز دینا اور ہمارا حق بھی ہے تم پر یقینا ہمارا حق بھی ہے تم پر یقینا ہمیں بھی زندگی آواز دینا ہمیں بھی زندگی آواز دینا اور اے غزل دیکھیں کہ تمہاری جانب بھی کیا یوں ہی بد ہوا ساتی ہے تم سناؤ تمہاری جانب بھی کیا یوں ہی بد ہوا ساتی ہے تم سناؤ تمہاری جانب بھی کیا یوں ہی بد ہوا ساتی ہے تم سناؤ تمہیں بتایا تھا پیڑ پودوں کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے تمہیں بتایا تھا پیڑ پودوں کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے اور اب درختوں کے خشک پتوں سے باس آتی ہے تم سناؤ تم سناؤ میں کیا سناؤ کہ میرے جیسی صدا کی بنجر زمین پر بھی میں کیا سناؤ کہ میرے جیسی صدا کی بنجر زمین پر بھی تمہارے جیسوں کے بول پڑھنے سے گھاس آتی ہے تم سناؤ میں کیا سناؤ کہ میرے جیسی صدا کی بنجر زمین پر بھی تو میں کیا بتاؤ کہ میرے جیسی صدا کی بنجر زمین پر بھی تمہارے جیسوں کے بول پڑھنے سے گھاس آتی ہے تم سناؤ اور میری سماعت کے حق میں بس اب یہ دو ہی الفاظ رہ گئے ہیں وہ اتنا کہتی ہے جب کبھی میرے پاس آتی ہے تم سناؤ اور میرا تو اس بار پہلے والے سے ڈھیر نقصان ہو میری سماعت کے حق میں بس اب یہ دو ہی الفاظ رہ گئے ہیں وہ اتنا کہتی ہے جب کبھی میرے پاس آتی ہے تم سناؤ اور میرا تو اس بار پہلے والے سے ڈھیر نقصان ہو گیا ہے تمہیں تو ہر بار رت جدائی کی راست آتی ہے تم سناؤ بہت شکریہ سب لوگ کہانی میں ہی مصروف رہے تھے دراصل اداکار حقیقت میں مرے تھے سب لوگ کہانی میں ہی مصروف رہے تھے دراصل اداکار حقیقت میں مرے تھے جاتے ہوئے کمرے کی کسی چیز کو چھو دے میں یاد کروں گا کہ تیرے ہاتھ لگے جاتے ہوئے کمرے کی کسی چیز کو چھو دے میں یاد کروں گا کہ تیرے ہاتھ لگے ماحول مناسب ہو تو اوپر نہیں جاتے ہم تازہ گھٹن چھوڑ کے چھت پر نہیں جاتے دیکھو مجھے اب میری جگہ سے نہ ہلانا پھر تم مجھے ترتیب سے رکھ کر نہیں جاتے پھر تم مجھے ترتیب سے رکھ کر نہیں جاتے بدنام ہیں صدیوں سے ہی کانٹوں کی وجہ سے عادت سے مگر آج بھی کی کر نہیں جاتے جس دن سے شکاری نے ادا کی کوئی منت جس دن سے شکاری نے ادا کی کوئی منت دربار پہ اس دن سے کبوتر نہیں جاتے جس دن سے شکاری نے ادا کی کوئی منت دربار پہ اس دن سے کبوتر نہیں جاتے یوں تم مجھے حیرت زدہ آنکھوں سے نہ دیکھو کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں سب مر نہیں جاتے اور ایک غزل دیکھئے کہ مشکل یوں بھی یوں تم مجھے حیرت زدہ آنکھوں سے نہ دیکھو کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں سب مر نہیں جاتے اور مشکل دن بھی آئے لیکن فرق نہ آیا یاری میں ہم نے پوری جان لگائی اس کی تابداری میں مشکل دن بھی آئے لیکن فرق نہ آیا یاری میں ہم نے پوری جان لگائی اس کی تابداری میں اور بے ایمانی کرتے تو پھر شاید جیت کے آ جاتے چاہے ہار کے واپس آئے کھیلے اپنی باری میں اور میٹھے میٹھے ہونٹ ہلائے کڑوی کڑوی باتیں کی میٹھے میٹھے ہونٹ ہلائے کڑوی کڑوی باتیں کی کیکر اور گلاب لگایا اس نے ایک کیاری میں میٹھے میٹھے ہونٹ ہلائے میٹھے میٹھے ہونٹ ہلائے میٹھے میٹھے ہونٹ ہلائے کڑوی کڑوی باتیں کی کیکر اور گلاب لگایا اس نے ایک کیاری میں اور شیر ضائع نہ ہو جائے میں اس لیے چھک کر کے بیٹھا ہوں دوستو شیر سننا کیکر اور گلاب لگایا اس نے ایک کیاری میں علی بھائی تیری جانے بٹھنے والی آنکھوں کا رخ موڑ لیا تیری جانے بٹھنے والی آنکھوں کا رخ موڑ لیا ہم نے اپنے عیب دکھائے تیری پردہ داری میں تیری جانے بٹھنے والی آنکھوں کا رخ موڑ لیا ہم نے اپنے عیب دکھائے تیری پردہ داری میں جانے اب وہ کس کے ساتھ نکلتا ہوگا راتوں کو جانے اب وہ کس کے ساتھ نکلتا ہوگا راتوں کو جانے کون لگاتا ہوگا دو گھنٹے تیاری میں جانے اب وہ کس کے ساتھ نکلتا ہوگا راتوں کو جانے کون لگاتا ہوگا دو گھنٹے تیاری میں اور کسی کو اپنی کسی کو اپنی کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے ہمیں تو لے دے کے ساری دنیا میں صرف تیری پڑی ہوئی ہے مرحبا 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 اے غزل خاموشی سے سن لیں مرحبا مرحبا اچھا بھائی بات سنو مرحبا ممانوں کو ٹائم دینا ہے بس اے غزل اور وہ تھوڑا اور مزاج کی ہے ہاں وہ ہی مزاج تھوڑے اور مزاج کی ہے تو تھوڑا سکون سکون مصیبتیں سربرہ نہ ہوں گی عقیدتیں بے لباس ہوں گی مصیبتیں مصیبتیں سربرہ نہ ہوں گی عقیدتیں بے لباس ہوں گی تھکے ہوئوں کو کہاں پتا تھا کہ صبح یوں بدحواس ہوں گی تو دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں گے تو دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں گے ہماری چھوڑی ہوئی اداسی سے سات نسلیں اداس اور کہیں ملیں تم کو بھوری رنگت کی گہری آنکھیں مجھے بتانا کہیں ملیں تم کو بھوری رنگت کی گہری آنکھیں مجھے بتانا میں جانتا ہوں کہ ایسی آنکھیں بہت عذیت شناس ہوں گی اور میں سردیوں کی ٹھٹھرتی شاموں کے سرد لمحوں میں سوچتا ہوں وہ سرخ ہاتھوں کی گرم پورے نہ جانے اب کس کو راس ہوں گے اور شیر دیکھئے کہ یہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے یہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے تم اس کے گاؤں میں جا کے دیکھو تو آدھی فصلے کا پاس ہوں یہ سن کر دل پہ خنجر چل رہے ہیں یہ سن کر دل پہ خنجر چل رہے ہیں تیرے کس کس سے چکر چل رہے ہیں یہ سن کر دل پہ خنجر چل رہے ہیں تیرے کس کس سے چکر چل رہے ہیں تیرا جانا تو میرے حق میں ٹھہرا تیرا جانا تو میرے حق میں ٹھہرا میرے سب کام بہتر چل رہے ہیں تیرا جانا تو میرے حق میں ٹھہرا میرے سب کام بہتر چل رہے ہیں یہ میرے پاؤں کٹنے کا صلاح ہے یہ کتنا اچھا شیر ہے یہ تم تو سمجھ سکتے ہیں یہ میرے پاؤں کٹنے کا صلاح ہے کہ سب بے خوف ہو کر چل رہے ہیں یہ میرے پاؤں کٹنے کا صلاح ہے کہ سب بے خوف ہو کر چل رہے ہیں کلاس پوری یہ سن کر اداس ہو گئی تھی کلاس پوری یہ سن کر اداس ہو گئی تھی کہ سارے رہ گئے تھے اور وہ پاس ہو گئی تھی کلاس پوری یہ سن کر اداس ہو گئی تھی کہ سارے رہ گئے تھے اور وہ پاس ہو گئی تھی ہمارے بعد اچھا شیر علی تھی طرف ہوں ہمارے بعد کوئی اس کو رام کرنا سکا ہمارے بعد کوئی اس کو رام کرنا سکا وہ میسنی بڑی مردم شناف کلاس پوری کلاس پوری کلاس پوری کلاس پوری کلاس پوری کلاس پوری اس کو رام کرنا سکا کیا پاک استاد کیا پاک امیسنی بڑی مردم شناف کہا نہ تھا کہ زمانہ ہمارا بنتا ہے کہا نہ تھا کہ زمانہ ہمارا بنتا ہے ہم آگئے ہیں کہ آنا ہمارا بنتا ہے ہم آگئے ہیں دعا چراغ سفر خواب دشت عشق جنون دعا چراغ سفر خواب دشت عشق جنون یہ کل ملا کے گھرانا ہمارا بند ہے دعا چراغ سفر خواب دشت عشق جنون یہ کل ملا کے گھرانا ہمارا بند ہے تھوڑی توفیق دے برائی کی تھوڑی توفیق دے برائی کی مجھ پہ تعمت ہے پارسائی تھوڑی توفیق دے برائی کی مجھ پہ تعمت ہے مجھ پہ تعمت ہے مجھ پہ تعمت ہے پارسائی کی ایک تقریب دلبری میں رات ایک تقریب دلبری میں رات اس بدنے جو رونمائی کی اس بدنے جو رونمائی کی اس بدنے جو رونمائی کی یہ شیئر یو کین فیل ہے اس بدنے جو رونمائی کی زخم زخم چننے کا حوصلہ کیجئے چننے کا حوصلہ ہے فصل تیار ہے بھلائی کی زخم چننے کا حوصلہ کیجئے فصل تیار ہے بھلائی کی اس نے مجھ سے تو میں نے بدلے میں جو ملا اس سے بے وفائی کی سبحان اللہ سبحانہ تو میں نے بدلے رہے جو ملا اس سے بے وفائی جو ملا اس سے بے وفائی تو کون ہے جو اس کی کمی پوری کرے گا تو کون ہے جو اس کی کمی پوری کرے گا وہ آئے گا تو اپنی کمی پوری کرے گا تو کون ہے جو اس کی کمی پوری کرے گا وہ آئے گا اقاد اگر ہوتا تو ہم مان بھی لیتے اقاد اگر ہوتا تو ہم مان بھی لیتے اے شخص تو کس کس کی کمی پوری کرے گا اقاد اگر ہوتا تو ہم مان بھی لیتے اے شخص تو کس کس کی بیٹھے گا بیٹھے گا تیری راہ میں گلدستیں اٹھائے بیٹھے گا تیری راہ میں گلدستیں اٹھائے ایک پیڑ یہاں میری کمی پوری کرے آئے 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 ایک پیڑ یہاں میری کمی پوری کرے گا تجھ سا ہے میری جان مگر تُو تو نہیں ہے یہ پھول تیری کتنی کمی پوری ہے تجھ سا ہے میری جان مگر تُو تو نہیں ہے یہ پھول تیری کتنی کمی پوری کرے گا کچھ وصل ابھی اور بھی درکار ہیں فرہاد کچھ وصل ابھی اور بھی درکار ہیں فرہاد اس بار تو وہ پچھلی کمی پوری کرے گا کچھ وصل ابھی اور بھی درکار ہیں فرہاد اس بار تو وہ پچھلی کمی پوری کرے گا عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا سوچتے تھے عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا سوچتے تھے ہم اپنے حصے کے کام کرنے کا سوچتے تھے عجیب دن تھے کہ نام کرنے کا سوچتے تھے ہم اپنے حصے کے کام کرنے کا سوچتے تھے یہ زد پیڑوں کے شاکچوں سے لگے پرندے کبھی ہوا کو غلام کرنے یہ زد پیڑوں کے شاکچوں سے لگے پرندے کبھی ہوا کو غلام کرنے کا سوچتے تھے علی شیر دن تھے گران گزرنے لگا ہے ان کو سبا کا لہجہ گران گزرنے لگا ہے ان کو سبا کا لہجہ جو تیز لوں سے کلام کرنے کا سوچتے تھے جو تیز لوں سے کلام کرنے کا سوچتے تھے علی شیر تمہارے لیے کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم نہ جانے کس کس کے نام کرنے کا سوچتے تھے کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر تھی جسے ہم نہ جانے کس کس کے نام کرنے کا سوچتے تھے عجیب عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھی یار جن پر عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھی یار جن پر ہم اپنی نیندیں حرام کرنے کا سوچتے تھے عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھی ہم اپنی نیندیں حرام کرنے کا سوچتے تھے خوش بچھڑ کر رہ سکا تو بھی نہیں خوش بچھڑ کر رہ سکا تو بھی نہیں میں بھی نہیں ہاں مگر یہ مانتا تُو بھی نہیں خوش بچھڑ کر رہ سکا تو بھی نہیں ہم اگر یہ مانتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں ایک دوجہ کو رولانے کا یہی انجام تھا ایک دوجہ کو رولانے کا یہی انجام تھا عمر ساری پھر ہسا تو بھی نہیں ایک دوجہ کو رولانے کا یہی انجام تھا ایک دوجہ کو رولانے کا یہی انجام تھا عمر ساری پھر ہسا تو بھی نہیں میں بھی نہیں عمر ساری پھر ہسا تو بھی نہیں میں بھی نہیں اور اب تو اب تو میں جس ابتلا میں مبتلا ہوں اس کا حل اب تو میں جس ابتلا میں مبتلا ہوں اس کا حل اے میرے مشکل کشا تو بھی نہیں اب تو میں جس ابتلاہ میں مبتلاہ ہوں اس کا حل ہے میرے مشکل کشاہ اب تو میں جس ابتلاہ میں مبتلاہ ہوں اس کا حل اور عمر ایک دوجہ کے پاؤں کاٹنے میں کاٹ کر آج پیروں پر کھڑا عمر ایک دوجہ کے پاؤں کاٹنے میں کاٹ کر آج پیروں پر کھڑا ایک چپ ہے جو نگلتی جا رہی ہے شہر کو اور اس پر بولتا ایک چپ ہے جو نگلتی جا رہی ہے شہر کو اور اس پر بولتا اور دوسروں سے دوسروں سے مانگنے کیا پارسائی کے ثبوت دوسروں سے مانگنے کیا پارسائی کے ثبوت سچ تو یہ ہے پارسا تو بھی نہیں تو بھی نہیں میں بھی نہیں عمر ایک دوجہ کے پاؤں کاٹنے میں کاٹ کر آج پیروں پر کھڑا بہت شکریہ شہر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں اگر عہد موجود میں چنیدہ شوراق کا ذکر کیا جائے تو لازمان ان کا نام سر فہرست ہوگا ایک شیر اور بلا تاخیر میں ان کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دے دوں گا یہ کہیں باغ سے جانے کا اشارہ تو نہیں یہ کہیں باغ سے جانے کا اشارہ تو نہیں شاخ سے پھول گرا اور میرا رنگ گرا آپ کی پھرکور تعلیوں میں جنابِ علی زریون بہت شکریہ میں بہت شکریہ بڑی محبت آپ دوستوں کی ایک اچھے شیر سنیں اور جو سفر تھا اس کا بھی مزہ آیا دانشکہ میں بہت ممنون ہوں شاہ صاحب کا شاہ صاحب نے بلایا یہاں پہ نشان بھائی کی بڑی محبت ہے اور قطر شاہ صاحب کا بڑا پیار ہے دوستوں کی بڑی محبت میں کچھ شیر پیش کرتا ہوں ہو جسے تالہ ہو جسے یار سے تصدیق نہیں کر سکتا ہو جسے یار سے تصدیق نہیں کر سکتا وہ کسی شیر کی تزہیق نہیں کر سکتا پرکشش دوست میرے ہجر کی مجبوری سمجھ پرکشش دوست میرے ہجر کی مجبوری سمجھ میں تجھے دور سے نزدیک نہیں کر سکتا پرکشش دوست میرے ہجر کی مجبوری سمجھ پرکشش دوست میرے ہجر کی مجبوری سمجھ میں تجھے دور سے نزدیک نہیں کر سکتا جنہاں مجھ پر تنقید سے رہتے ہیں اجالے جن میں اُن دکانوں کو میں تاریک نہیں کر سکتا ہوں مجھ پر تنکید سے رہتے ہیں اعجالے کی مجھ پہ تنقید سے رہتے ہیں اجالے جن میں ان دکانوں کو میں تاریک نہیں کر سکتا کون سے غم سے نکلنا ہے کسے رکھنا ہے مسئلہ یہ ہے میں تفریق نہیں کرتا کون سے غم سے نکلنا ہے کسے رکھنا ہے کون سے غم سے نکلنا ہے کسے رکھنا ہے مسئلہ یہ ہے میں تفریق نہیں کر سکتا پیڑ کو گالیاں بکنے کے علاوہ ذریعون پیڑ کو گالیاں بکنے کے علاوہ ذریعون کیا کرے وہ کہ جو تخلیق نہیں کر سکتے پیڑ کو گالیاں بکنے کے علاوہ ذریعون پیڑ کو گالیاں بکنے کے علاوہ ذریعون کیا کرے وہ کہ جو تخلیق نہیں کر سکتا پیڑ کو گالیاں بکنے کے علاوہ ذریعون کیا کرے وہ کہ جو تخلیق نہیں کر سکتا شیر تو خیر میں تنہائی میں کہلوں گا علی شیر تو خیر میں تنہائی میں کہلوں گا علی اپنی حالت تو میں خود ٹھیک نہیں کر سکتا شیر تو خیر میں تنہائی میں کہلوں گا علی اپنی حالت تو میں خود ٹھیک نہیں کر سکتا اور وہ جسے یار سے تصدیق نہیں کر سکتا وہ کسی شیر کی تزہیق نہیں کر سکتا ہجر سے گزرے بنا عشق بتانے والا اوہ بھائی ہجر سے گزرے بنا عشق بتانے والا بحث کر سکتا ہے تحقیق نہیں کر سکتا ہجر سے گزرے بنا عشق بتانے والا بحث کر سکتا ہے تحقیق نہیں کر سکتا وہ جسے یار سے تصدیق نہیں کر سکتا وہ کسی شیر کی تزہیق نہیں کر سکتا اور آسان تو یہ کار وفا ہوتا نہیں ہے آسان تو یہ کار وفا ہوتا نہیں ہے آپ سو گئے ہیں شاید کیا آسان تو یہ کار وفا ہوتا نہیں ہے کہنے کو تو کہتے ہیں کیا ہوتا نہیں ہے آسان تو یہ کار وفا ہوتا نہیں ہے کہنے کو تو کہتے ہیں کیا احمد اول تو میں ناراض نہیں ہوتا ہوں لیکن ہو جاؤں تو پھر مجھ سے برا ہوتا نہیں ہے اول تو میں ناراض نہیں ہوتا ہوں لیکن ہو جاؤں تو پھر مجھ سے برا ہوتا نہیں ہے غصے میں تو وہ ماں کی طرح ہوتا ہے بلکل لگتا ہے خفا سچ میں خفا ہوتا ہے غصے میں غصے میں تو وہ ماں کی طرح ہوتا ہے بلکل غصے میں تو وہ ماں کی طرح ہوتا ہے بلکل لگتا ہے خفا سچ میں خفا تم میرے لیے جنگ کرو گے ارے چھوڑو تم میرے لیے جنگ کرو گے تم سے تو میاں ملنے بھی آ ہوتا نہیں ہے تم میرے لیے جنگ کرو گے ارے چھوڑو تم سے تو میاں ملنے بھی آ ہم اپنی محبت میں سمجھ لیں تو سمجھ لیں ہم اپنی محبت میں سمجھ لیں تو سمجھ لیں ویسے کسی بندے میں خدا ہوتا نہیں ہم اپنی محبت میں سمجھ لیں تو سمجھ لیں ویسے کسی بندے میں خدا ہوتا نہیں ہے کہتے ہیں خدا وہ ہے کہ جو کہدے تو سب ہو کہتے ہیں خدا وہ ہے کہ جو کہدے تو سب ہو ویسے میرے کہنے سے بھی کیا ہوتا نہیں کہتے ہیں خدا وہ ہے کہ جو کہدے تو سب ہو ویسے میرے کہنے سے بھی کیا ہوتا نہیں ہے ایمان ہے یا چاند کو لانا ہے زمین پر اللہ کہاں سوئے ہوئے مسلے سنوے ہو یا ایمان ہے یا چاند کو لانا ہے زمین پر کہتے ہو کہ لے آتا ہوں لا ہوتا نہیں ہے ایمان ہے یا چاند کو لانا ہے زمین پر کہتے ہو کہ لے آتا ہوں لا مجھ پر جو علی خاص کرم ہے تو میرے دوست ہر دل بھی تو مجھ جیسا سیاہ ہوتا نہیں ہے مجھ پر جو علی خاص کرم ہے تو میرے دوست ہر دل بھی تو مجھ جیسا سیاہ ہوتا نہیں ہے ہر دل بھی تو مجھ جیسا سیاہ ہوتا نہیں ہے اور تازہ غزل کے کچھ شیر جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سب تازہ سنا رہا ہوں آپ کو ہر دل بھی تو مجھ جیسا سیاہ ہوتا نہیں ہے ہر دل بھی تو مجھ جیسا سیاہ ہوتا نہیں ہے ہر دل بھی تو لہجے میں کھنک بات میں دم ہے تو کرم ہے لہجے میں کھنک بات میں دم ہے لہجے میں کھنک بات میں دم ہے تو کرم ہے گردندرِ حیدر پہ جو خم ہے کرم ہے لہجے میں کھنک بات میں دم ہے تو کرم ہے گردندرِ حیدر پہ جو خم ہے مت سوچ کہ اس گھر پہ کرم ہے تو علم ہے تو علم ہے دراصل تیرے گھر پہ علم ہے تو کرم ہے لہجے میں کھنک بات میں دم ہے لہجے میں کھنک بات میں دم ہے لہجے میں کھنک بات میں دم ہے علم ہے تو کرم ہے بستر پہ کمر ٹھیک نہیں لگتی تو خوش ہو بستر پہ کمر ٹھیک نہیں لگتی تو خوش ہو خوراک بھی ہے یار جو کم ہے تو کرم بستر پہ کمر ٹھیک نہیں لگتی تو خوش ہو خوراک بھی ہے یار جو کم ہے تو کرم ہے بے نسبت و بے عشق کہاں ملتی ہے عزت بے نسبت و بے عشق کہاں ملتی ہے عزت مجھ پر میرے مولا کا کرم ہے تو کرم ہے بے نسبت و بے عشق کہاں ملتی ہے عزت مجھ پر میرے مولا کا کرم ہے تو کرم ہے منکر کی جلن ہی میں تو مومن کا مزا ہے منکر کی جلن ہی میں تو مومن کا مزا ہے گر تاناو تشنیو ستم ہے تو کرت ہے اب جب کے کوئی حال بھی کیوں پوچھے کسی کا ایک آنکھ میرے واسطے نم ہے اب جب کے کوئی حال بھی کیوں پوچھے کسی کا ایک آنکھ میرے واسطے نم ہے تو اب جب کے کوئی آنکھ نہیں رکھتی کسی پر اب جب کے کوئی آنکھ نہیں رکھتی کسی پر جو کوئی جہاں جس کا سنم ہے اب جب کے کوئی آنکھ نہیں رکھتی کسی پر اب جب کے کوئی آنکھ نہیں رکھتی کسی پر جو کوئی میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو تین سو سال پہلے زمانے کی غزلیں سنا رہا ہوں میں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس دور کے کلاسیکل شعراء کو سنا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا یہ میں اپنی پوری آئیزی سے بتا سکتا ہوں آپ اب جب کے کوئی آنکھ نہیں رکھتی کسی پر جو کوئی سر آئیزی ہے کوئی دعویٰ نہیں جو کوئی جہاں جس کا سنم ہے تو کرم ہے مدھت کا مذا بھی ہو تغزل کی ادا بھی مدھت کا مذا بھی ہو مدھت کا مذا بھی ہو تغزل کی ادا بھی کچھ ایسا سخن تجھ کو بہم ہے تو کرم ہے مدھت کا مذا بھی ہو تغزل کی ادا بھی کچھ ایسا سخن کچھ ایسا سخن تجھ کو بہم ہے تو کرم ہے اختر سے غزل سازوں کے ہوتے ہوئے ذریون حضرت اختر عثمان بھائی اختر سے غزل سازوں کے ہوتے ہوئے ذریون تھوڑا سا آگر تیرا بھرم ہے تو کرم ہے تو کرم ہے اختر سے غزل سازوں کے ہوتے ہوئے ذریون تھوڑا سا آگر تیرا بھرم ہے تو کرم ہے اے گردندرِ حیدر پہ جو خام میں ہے کہ میں نے کافی پڑھ لیا میں آپ کو وہ اب جو بہول ہے کہ اس محلے کے سب گھروں کی خیر اس محلے کے اور گھروں میں جلے دیوں کی خیر ماں میں قربان تیرے غصے پر بابا جانی کی جھڑکیوں کی خیر ماں میں قربان تیرے غصے پر بابا جانی کی تیرے ہم خواب دوستوں کے نصار تیری ہم نام لڑکیوں کی خیر تیرے ہم خواب دوستوں کے نصار تیرے ہم خواب دوستوں مجھ سے کچھ بھی گوان نہ کریے گا اما کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہوں تیرے ہم خواب دوستوں کے نصار تیری ہم نام لڑکیوں کی خیر جو تیرے خد و خال پر ہوں گے تیرے بیٹوں کی بیٹیوں کی خیر جو تیرے خد و خال پر ہوں گے تیرے بیٹوں کی بیٹیوں کی خیر بے علم گھر میں وہ عزا خانی ایک مسافر کے مرسیوں کی خیر جن کا سردار و پیشوا میں ہوں تیرے ہاتھوں بجے ہووں کی خیر جن کا سردار و پیشوا میں ہوں تیرے ہاتھوں بجے ہووں کی خیر ٹوٹی پھوٹی لکھائی کے صدقے پہلی پہلی محبتوں کی خیر پھوٹی پھوٹی لکھائی کے صدقے پہلی پہلی محبتوں کی خیر دشمنوں کے لیے دعا یعنی تیری جانب کے دوستوں کی خیر دشمنوں کے لیے دعا یعنی تیری جانب کے دوستوں کی خیر جو کسی تک پہنچ نہیں پائے ان عریضوں کی ان خطوں کی خیر ملک میلاد و غم مناتے ہیں تیرے شیعوں کی سنیوں کی خیر ملک میلاد و غم مناتے ہیں تیرے شیعوں کی سنیوں کی خیر فیس بک سے جو دور بیٹھے ہیں ان فقیروں کی بیٹھکوں کی خیر فیس بک سے جو دور بیٹھے ہیں ان فقیروں کی بیٹھکوں کی خیر کار میں باغ کھل گیا جیسے گلبدن تیری خوشبووں کی خیر کار میں باغ کھل گیا جیسے گلبدن تیری خوشبووں کی خیر شیعر سلیجیے کھڑی گندم کی بالیوں کی مہک کچھی بستی کے بالغوں کی خیر کھڑی گندم کی بالیوں کی مہک کچھی بستی کے بالغوں کی خیر وہ جو سینوں پہ ڈس کے ہستی ہیں ان حوصناک ناغنوں کی خیر وہ جو سینوں پہ ڈس کے ہستی ہیں ان حوصناک ناغنوں کی خیر پڑھ کے نادے علی علی کہہ دے پڑھ کے نادے علی ہو میرے سچے چھوکر در شفا کو شفا ہو گیا ہوں میں چھوکر در شفا کو شفا ہو گیا ہوں میں اس عرصہِ وبا میں دعا ہو گیا ہوں میں ایک بے نشان کے گھر کا پتا ہو گیا ہوں میں ایک بے نشان کے گھر کا پتا ہو گیا ہوں میں ہر لا دوا کے غم کی دوا میں تھا میں تھا جو اپنی آپ رکاوٹ تھا صاحبہ اچھا ہوا کہ خود سے جدا ہو گیا ہوں میں تھا جو اپنی آپ رکاوٹ تھا صاحبہ اچھا ہوا کہ خود سے جدا ہو گیا ہوں میں تو نے ادھر جدائی کا سوچا ہی تھا ادھر بیٹھے بٹھائے تجھ سے رہا ہو گیا میں تھا ہوں میں تم کو خبر نہیں ہے کہ کیا بن گئے ہو تم مجھ کو تو سب پتا ہے کہ کیا ہو گیا مجھ کو تو سب پتا ہے کہ کیا ہو گیا ہوں میں میں ہوں تو لوگ کیوں مجھے کہتے ہیں وہ ہو تم میں ہوں میں ہوں تو لوگ کیوں مجھے کہتے ہیں وہ ہو تم گر تم نہیں تو کس میں فنا ہو گیا ہوں میں سبان اللہ سبان اللہ کیا کہتے ہیں گر تم نہیں تو کس میں فنا ہو گیا ہوں میں چھوکر درے شفا کو شفا اور زنِ حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی زنِ حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی میں شیر کہتا تھا وہ داستان سناتی تھی عرب لہو تھا رگوں میں بدن سنہرا تھا وہ مسکراتی نہیں تھی دیئے جلاتی تھی عرب لہو تھا رگوں میں یا سگرٹ جلا دیکھ عرب لہو تھا رگوں میں بدن سنہرا تھا دیئے جلاتی تھی اور میں تیغ لے کے نکلتا تو لوگ دیکھتے تھے میں تیغ لے کے نکلتا وہ اسم پڑتی تھی اور بھیڑ چھٹتی جاتی تھی اسے پتا تھا میں دنیا نہیں محبت ہوں محبت ہوں محبت ہوں وہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی یہ پھول دیکھ رہے ہو یہ اس کا لہجہ تھا یہ پھول دیکھ رہے ہو یہ جھیل دیکھ رہے ہو یہ پھول دیکھ رہے ہو یہ اس کا لہجہ تھا یہ جھیل دیکھ رہے ہو اسے کسی سے کسی سے محبت تھی اور تو میں نہیں تھا یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رولاتی تھی اور وہ میں نہیں تھا اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رولاتی تھی علی سے دور رہو لوگ اس سے کہتے تھے وہ میرا سچ ہے بہت چیخ کر بتاتی تھی وہ میرا سچ ہے بہت چیخ کر بتاتی تھی میں کچھ بتا نہیں سکتا میں اس کے بعد کبھی ٹھیک سے نہیں جا جا وہ مجھ کو خواب نہیں نین سے یہ جگہتی تھی میں اس کے بعد کبھی ٹھیک سے نہیں جا گا وہ مجھ کو خواب نہیں وہ مجھ کو خواب نہیں نین سے یہ جگہتی تھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں زیشان زیشان ڈوگر میری بات سنو میں اس وقت کوئی اور کیفیہ چل رہی ہے لاکھوں کا مجمع بھی ہو کروڑوں کی انویسٹمنٹ کرتے ہوں لوگ ٹھیک ہے وہ جو جو کچھ برزی کر لیں یہ جو چار محبت والے بیٹھے ہیں نا یہ بناتے ہیں محفلوں کو تو کچھ شیر ہیں تازہ ہیں سب میں نے سب تازہ سنایا سب تازہ سنایا میں نے یہ فرمائش تھی میرے یار کی یہ غزل میں سناتا نہیں لیکن نظر انداز ہو جانے کا زہر اپنی نسوں میں بھر رہا ہے کون جانے نظر انداز ہو جانے کا زہر اپنی نسوں میں بھر رہا ہے کون جانے بہت سرسبز غزلوں نظموں والا اپنے اندر مر رہا ہے کون جانے کئی لوگ ہیں کئی ایسے تخلیق کار ہیں کئیوں کا دکھ ہے پتہ نہیں کس کا ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا لیکن وہ ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے نظر انداز ہو جانے کا زہر اپنی نسوں میں بھر رہا ہے کون جانے بہت سرسبز غزلوں نظموں والا اپنے اندر مر رہا ہے کون جانے اکیلے شخص کو اپنے قریبی موسموں سے کس طرح کے زخم آئے ہاں میں نے دوستوں نہیں استعمال کیا میں نے نہیں استعمال کیا دوستوں میں نے نہیں استعمال کیا دوستوں اکیلے شخص کو اپنے قریبی موسموں سے کس طرح کے زخم آئے وہ آخر کس لیے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے در رہا ہے کون جانے اکیلے شخص کو اپنے قریبی موسموں میں کس طرح کے زخم آئے وہ آخر کس لیے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے در رہا ہے کون جانے یہ جس کے فیض سے اپنے پرائے جھولیاں بھرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں یہ چشمہ تیرے آنے سے بہت پہلے تلک پتھر رہا ہے کون جانے یہ جس کے فیض سے اپنے پرائے جھولیاں بھرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں یہ چشمہ تیرے آنے سے بہت پہلے تلک پتھر رہا ہے اور اس شیر کہو جس کے لیے میں نے آپ کو ان اشار کی زہمت دی شیر سننا یار جو پچھلے تیس برسوں سے جو پچھلے تیس برسوں سے محبت شائری اور یاد سے روٹھے ہوئے تھے جو پچھلے تیس برسوں سے محبت شائری اور یاد سے روٹھے ہوئے تھے تیرا شائر وہی بچے وہی بوڑے اکٹھے کر رہا ہے کون جانا ہے جو پچھلے تیس برسوں سے ارے یہ کس طرح کے شائر ہیں یہ کس طرح کے مشاعرے پڑھتے ہیں یہ آج ان نوجوانوں بچوں کو دیکھو یار گانوں پر لوگ بناتے تھے اب وہ شائری پر بنا رہے ہیں وہ شائری سیکھ رہے ہیں سبحان اللہ ہم تو کہتے ہیں کہ تیرا شائر جو پچھلے تیس برسوں سے محبت شائری اور یاد سے روٹھے ہوئے تھے تیرا شائر وہی بچے وہی بوڑے اکٹھے کر رہا ہے بہت شکریہ بڑی محبت آپ لوگوں کے پیار کی آپ نے جس نظم کی فرمائش مجھ سے کی ہے جانی 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 جی تنس کرنا تنس کرنا ہے مجھ پر ہزی کیجئے کرنے ہیں سبھی آپ بھی تنس کرنا ہے مجھ پر ہزی کیجئے کر رہے ہیں سبھی آپ بھی کیجئے بات بھی کیجئے دیکھ بھی لیجئے دیکھ بھی لیجئے بات بھی کیجئے یہ اردو غزل میں ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو ہم اسے تقرار کہتے ہیں کہ الفاظ کو گھما کے ایک طرح کا لطف پیدا کرنا حسن تقرار بیٹھے تو اس کو اس طرح کے بات بھی کیجئے دیکھ بھی لیجئے دیکھ بھی لیجئے بات بھی کیجئے آپ کیوں کر رہے ہیں میرے واسطے آپ اپنے لیے شاعری کیجئے آپ کیوں کر رہے ہیں میرے واسطے آپ اپنے لیے خاندانی منافق آئی اس کی پسندیتہ غزل ہے یہ آج کہہ رہا ہے خاندانی منافق ہیں آپ اس لیے دوستوں کی جڑیں کھوکلی کیجئے خاندانی خاندانی منافق ہیں آپ اس لیے دوستوں کی جڑیں آپ اس کے سوا کر بھی سکتے ہیں کیا یعنی جو کر رہے ہیں یہ آپ اس کے سوا کر بھی سکتے ہیں کیا یعنی جو کر رہے ہیں چلیے غالب نہیں کیا ہوا میں تو ہوں آئیے مجھ پہ تانہ زنی کیجئے چلیے غالب نہیں کیا ہوا میں تو ہوں آئیے مجھ پہ تانہ زنی کیجئے میں کہاں رکتا ہوں ستم سے بھلا کیجئے کیجئے جان جی کیجئے آگئے آپ کے آستانے پہ ہم اب بری کیجئے یا بھلی کیجئے آگئے آپ کے آستانے پہ ہم اب بری کیجئے یا بھلی بھلی کیجئے ہائے ہائے لیجئے چھوڑتا ہوں میں کار سخن میری جانب سے بھی آپ ہی کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ لیجئے چھوڑتا ہوں میں کار سخن میری جانب سے بھی آپ ہی وہ علی ہو کیا تھا یار اس کا مقتہ کیا تھا وہ علی ہو محبت ہو یا عشق ہو ان سے ملیے یہاں زندگی کیجئے اور کیا حسد بھی کوئی کام کرنے کا ہے کیا حسد بھی کوئی کام کرنے کا ہے عاشقی کیجئے دل بری کیجئے عاشقی کیجئے سرب حسین کراچی کے ہمارے بڑے اچھے شاعر تھے اور وہ کیا خوبصورت شاعر تھے مجھے ان سے بے پناہ بے شمار محبت ہے ان کے شیر سنیے سروت کو ہم یاد کرتے ہیں سید تھے میں آپ کو ان کے شیر بھی سناتا ہوں پھر پتا چلے گا کہ سروت کیا تھا کہ اسی جزیرہ جائے نماز پر سروت زمانہ ہو گیا دست دعا بلند کیے اندازہ کیجئے اسی جزیرہ اسی جزیرہ جائے نماز پر سروت زمانہ ہو گیا دست دعا بلند کیے اور وہ کہتے ہیں کہ اس مرد شفق فام نے ایک اسم پڑھا اور شہزادی کو دیوار کے اندر سے نکالا سروت حسین یہ ہے سروت جن کے اور بیسیوں شاعر ہیں تو تم سروت کو پڑھتی ہو کتنی اچھی لڑکی ہو بات نہیں سنتی ہو کیوں غزلیں بھی تو سنتی ہو بات نہیں سنتی ہو کیوں غزلیں بھی تو کیا رشتہ ہے شاموں سے کیا رشتہ ہے شاموں سے سورج کی کیا لگتی ہو کیا رشتہ ہے شاموں سے سورج کی کیا لگتی ہو میں تو جیتا ہوں تم میں تم کیوں مجھ پر مرتی ہو میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ میں نے بہت عالی غزل کیا ہی ہے پیار سے باتیں کی ہیں سادگی سے کہ میں تو جیتا ہوں تم میں کب تک خودکشیاں ہوتی رہیں گی مرنے مارنے کی باتیں ہوتی رہیں گی محبت میں مر گئے قتل ہو گئے نہیں میں تو جیتا ہوں تم میں تم کیوں مجھ پر مرتی ہو میں جنت مرنے کیا جیتا ہوں میں سوال کر رہا ہوں ان سے کہ میں جنت سے نکلا تھا اور تم مجھ سے نکلی ہو اور تم مجھ سے نکلی ہو میں جنت سے نکلا تھا اور تم مجھ سے نکلی ہو کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لکھتی ہو کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لکھتی ہو کافی ہو ملتان کی تم کافی ہو ملتان کی تم اور زریون کی مستی ہو اور زریون کی مستی ہو آخر میں یہ تین شیر چپ چاپ کیوں پھرو ہو کوئی بات تو کرو چپ چاپ کیوں پھرو ہو کوئی بات تو کرو حل بھی نکالتے ہیں ملاقات تو کرو چپ چاپ کیوں پھرو ہو کوئی بات تو کرو حل بھی نکالتے ہیں ملاقات تو کرو خالی ہوا میں اڑنا فقیری نہیں میاں دل جوڑ کے دکھاؤ کرامات تو کرو خالی ہوا میں اڑنا فقیری نہیں میاں دل جوڑ کے دکھاؤ کرامات تو کرو کرو اور کھیتوں کو کھا گئی ہیں یہ شہریلی بستیاں کھیتوں کو کھا گئی ہیں یہ شہریلی شہریلی بستیاں صاحب علاجِ رنجِ مضافات تو کرو صاحب علاجِ رنجِ مضافات تو کرو اور غزل فرہات کی نظر کر رہا ہوں کہ چرا گاہیں نئی آباد ہوں گی مگر جو بستیاں برباد ہوں گی چرا گاہیں نئی آباد ہوں گی مگر جو بستیاں برباد ہوں گی خدا مٹی کو پھر سے حکم دے گا کئی شکلیں نئی ایجاد ہوں گی ابھی ممکن نہیں لیکن یہ ہوگا کتابیں صاحبِ اولاد ہوں گی ابھی ممکن نہیں لیکن یہ ہوگا کتابیں صاحبِ اولاد ہوں گی میں ان آنکھوں کو پڑھ کر سوچتا ہوں یہ نظمیں کس طرح سے یاد ہوں گی میں ان آنکھوں کو میں ان آنکھوں کو ہنان میں ان آنکھوں کو پڑھ کر سوچتا ہوں یار یہ نظمیں کس طرح سے یاد ہوں گی یہ نظمیں یہ پریاں پھر نہیں آئیں گی ملنے یہ غزلیں پھر نہیں ارشاد ہوں گی یہ پریاں پھر نہیں آئیں گی ملنے یہ غزلیں پھر نہیں ارشاد ہوں گی میں ڈرتا ہوں علی ان عادتوں سے کہ جو مجھ کو تمہارے باد موسیقی